اب یہاں پہ آپ دیکھئے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں اللہ نے ہاتھ خالی لٹا دی یہ ہیں میرے پیغمبر نے ادھر خان کعبے کا غلاب پکڑ کے دعا کی ہے اور کس کے لیے کی ہے دو کے لیے کی ہے ایک ابو جحل ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے اب اللہ کریم نے دیکھا میرے پیغمبر نے مانگا ہے اب اللہ کریم نے صرف ایک رات کزر نے دی ہے محبوب کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹایا ہے اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے ابھی ایک رات گزری ہے کہ سیدنا فاروق عظم کو میرے اللہ نے چن لیا پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور پیغمبر کی گود میں ڈال دیا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا یہ عمر نبی کے پاس جو آیا ہے یہ صرف نبی نے کہا محبت کی وجہ سے نہیں آیا ہے اللہ نے جانچا ہے اللہ نے دیکھا ہے اللہ نے پڑتال کی ہے اللہ نے جانچ کی ہے اللہ نے امتحان لیا ہے وہ بھی تو تھے جو پیغمبر انہیں دعائیں مانگی ہے اللہ نے نہیں دیا اس لیے کہ پیغمبر کی حق میں وہ بہتر نہ تھے یہ عمر بہتر تھا اس لیے تو دیا ہے عمر بہتر تھا اس لیے دیا ہے ان کے ذریعے اسلام کو عزت ملنا تھی اس لیے تو دیا ہے ارے عمر میرے نبی نے مانگا ہے رب نے جانچا ہے رب نے پرکا ہے پرک کر کے جانچ کر کے پرطان کر کے پھر اپنے پہمبر کی گود میں ڈال دیا ہے رب بتانا یہ چاہتے ہیں یہ میرے پہمبر نے مانگا یہ میرا بھی چنیدہ ہے پہمبر کا بھی چنیدہ ہے جو اس پہ اتراز کرے گا وہ عمر پہ اتراز نہیں کرے گا وہ نبی پہ اتراز کرے گا اللہ کے چناؤں پہ اتراز کرے گا اس لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ آپ کی سماتوں کے حوالے کرو پوچھا گیا حضرت باقی صحابہ میں اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے حضرت عمر میں فرق کیا ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں باقی سب صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہے فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا جب تک چڑے گا سورج اجالہ نہ جائے گا جب تک چڑے گا سورج اجالہ نہ جائے گا فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا صحابہ و اہل بیت کے ماں بین میں رحمہ و بینہم کا قرآن سے حوالہ نہ جائے گا خدا سے نبی نے مانگا عمر کو اسی لیے خدا سے نبی نے مانگا عمر کو اسی لیے کہ کھولا کعبِ قتالہ کسی سے نہ جائے گا اور جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے گھر میں جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے گھر میں عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا